اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں تو آپ لوگ سے ریکوشٹ ایک اس ویڈیو کا افسوس لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں سب سے پہلی خبر سعودین شریعہ آف مین پاور یعنی سعودین شریعہ آف مین پاور ہیوار سوسس کا کہنا یہ ہے کہ سعودی ربیہ میں جو کمپنیاں گرین جون میں ہیں اور وہ اپنے ورکر کی سیلری بینکوں کے جریعے ادا کر رہے ہیں وہ اگر اپنے یہاں سعودی ملاجم رکھتے ہیں سعودی ورکر رکھتے ہیں تو ان کمپنیوں کو ترنت ہی نتاکات پروگرام میں سامل کیا جائے گا ایک مئی دوہجار تیز سے یہ کانون لاغو کیا جا رہا ہے اپڈیٹ کیوں ہوتا ہوتا ہے یہ کہا ہے کہ سعودی ربیہ میں پرائیویٹ ادارے پرائیویٹ کمپنیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے یہاں سعودی ورکر رکھتے ہیں تو ان کو نتاکات پروگرام میں سامل نہیں کیا جا رہا ہے جس پر اب منشتری کی طرف سے اپڈیٹ جاری کر کے کہا یہ کہا ہے کہ جو بھی کمپنی جو بھی ادارہ اپنے یہاں سعودی ورکر رکھتا ہے تو اس کو ترنت ہی نتاکات پروگرام میں سامل کلیا جائے گا اور کہا یہ کہہ ہے کہ اس سے سعودی رب کے اندر جیادہ جیادہ سعودی یہسن ہو سکے گا جیادہ جیادہ سعودی ناگریقوں کو روزگار ملے گا جو ملے گی جبکہ سعودین شریف آف ہیوں ورکر ریکھتے ہیں جبکہ سعودی ربیہ کے اندر لیور مارکیٹ میں بڑے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے تمام کمپنیوں اور تمام اداروں کو جو ابھی اپنے ورکروں کو سیلری بینک کے جریعے ادا نہیں کر رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ورکروں کے سیلری بینک کے جریعے ادا کرنے کے پابند ہوں نہیں تو ان کے خلاف آگے چل کر کانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودین اشتری آف ہیلتی کے طرف سے اپڈیٹ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں فیل ہے نئے وائرنٹ کو دیکھتے ہوئے سعودے رب میں ویکسین لگانے کا پروسس پھر سے شروع کیا جارہا ہے یعنی کہ پھر سے ویکسین سعودر بھی اگندل لگائی جارہی ہے چوتھی ڈوز پانچوئی ڈوز ویکسین لگائی جارہی ہے جن لوگوں نے چوتھی ڈوز ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ہے وہ اپنا اپوائمنٹ لے سکتے ہیں اور جاکر چوتھی ڈوز ویکسین لگوا سکتے ہیں جبکہ پانچوئی ڈوز خاص طور سے ایسے لوگوں کے لئے اپلاپ دکرائی جا رہی ہے جو لوگ بجرگ ہیں یا کسی طرح کی کوئی بڑی بیماری میں سامل ہیں جو کمجور ہیں یا بڑی بیماری میں سامل لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لئے پانچوئی ڈوز بھی اپلاپ دکرائی گئی ہے تو جو لوگ لگوانا چاہتے ہیں ویکسین جن لوگوں نے تین ڈوز لگوائی ہوئی ہے چوتھی ڈوز کمپلیٹ نہیں کی ہوئی ہے تو وہ تمام لوگ جا کر چوتھی ڈوز بھی لگوالیں یا پھر جو لوگ پانچوئی ڈوز لگوانا چاہتے ہیں پانچوئی ڈوز بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک ریپورٹ جاری کر کے ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ سال دوزار تیز کی پہلی تیمہی کے دوران سعود ربیہ میں سوسل میڈیا کے چار ہزار سے زیادہ خلاف فرجیاں ریکوڈ پر آئی ہیں اور ان سے نپٹا بھی گیا ہے اپ ڈیٹ کو ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ سوسل میڈیا یو جرس جیسا کہ اگر آپ ٹک ٹوک چلاتے ہیں یوٹوپ چلاتے ہیں فیس بک چلاتے ہیں یا پھر ایشٹراغرام ٹیوٹر یا الگ الگ جو سوسل میڈیا پلیٹ فارم ہے کہیں پر بھی آپ گلت بات آپ یعنی اصلی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں یا اصلی ویڈیو بنا کر آپ ڈالتے ہیں سوسل میڈیا پر یا پھر آپ گلت چیزیں آپ سیر کرتے ہیں سوسل میڈیا پر یا پھر یوں کہلیں کہ بنا لائسنس کے آپ اٹو آٹائشمنٹ کر رہے ہیں تو ان تمام خلاف فرجی پر لگاتار قانونی کاروائی لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ سعودر بیہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو نیام قانون ہیں اس کی تمام لوگ اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ کی ہے جیسے کہ آپ نے شروع میں ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی کہ بہت ساری گاڑیاں گھانے اوپر ایٹھا پتھر گرے ہوئے ہیں یا پھر یہ کلیں کہ دیواریں دگر گئی ہیں تو بتائیے گیا ہے کہ یہ ویڈیو کلپ برائدہ کی ہے ہائل کی ہے جہاں پر کافی زیادہ تیج توفان آیا تیج ہوا چلی جس کی وجہ سے کچھ دیواریں جو ہیں وہ نیچے گر گئی ہیں جیسے تو آپ ویڈیو کلپ کی مددیم سے شروع میں دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں کو اوپر کس طریقے سے دیواریں گئی ہوئی ہیں تو اگر آپ ان تمام علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر موسم کی استثیتی خراب ہے تو آپ کو کافی یادہ سعودانی برتنی ہے کیونکہ کچھ علاقوں میں اولے بھی گر رہے ہیں اور بڑے بڑے اولے گر رہے ہیں جس سے کی گاڑی کے سیسے بھی ٹوٹ جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کافی یادہ سترک رہنا ہے اور سعودان رہنا ہے اگر آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں جن علاقوں میں موسم کی استثیتی صحیح نہیں ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بست نہیں ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے پلیس چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ تو بہت بسکریاں ملتے ہیں سٹوڈینٹس ٹوپی کے ساتھ جب ترکی اپنا خیالو کے خدا حافظ